ویلکم بیک سرکل خالد محمود جھٹول جبکہ ایسے چو تھانا مصطفہ بار حسن عمران سید مہر علی مہران صدر مسلم لیگ نون حلقہ پی پی ایک سو چھتر بھی موجود تھے چیئرمن اقوبرت کالش مصطفہ بار ڈاکٹر امجد ساکب اور طلبانی مہمانوں کا استقبال کی اور اقوبرت کے حوالے سے بریفنگ دی موزیز مہمانوں نے شہرمن اقوبرت کے ہمرا نئے بلوک افتتا کیا تقریب میں ڈاکٹر امجد ساکب اقوبرت کے ایک ارزہ حسنہ اور چاروں صوبوں کے طلبہ کو فری تعلیم دینے کے حوالے سے اظہار خیال کیا اسپیکر قومی اسمبلی سرداریا صادق اسپیکر صوبائی اسمبلی ملک احمد خان نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر امجد ساکب جس مشن کو لے کر چل رہی ہیں وہ قابل تحسین ہیں پاک پتن سے خبر شامل کرے آپ کو بتائیں کہ پولس نے بینل ازلا ڈکیت گینگز کے تئیس خطرناک ڈاکووں کو گرفتار کر کے دو کروڑ دس لاکھ مالیتی نکتی موٹر سائیکلیں اور قیمتی سامان سمیت جدید اسلحہ بھی برامت کر لیا ہے دیکھتے ہیں زیغمبرٹ کی یہ ریپورٹ زیلا پاک پتن کے سرکر عارف والا پولیس نے گزشتہ ماہ کے دوران بینل ازلای پانچ ڈکیت گینگز کے تئیس داکوں کو گرفتار کر کے بیاسی لاکھ سے زائد نکتی بارہ موٹر سائیکلز اٹھارہ مویشی اور قیمتی سامان برامت کر لیا ڈی ایس پی عارف والا ملک تارک جوید کے مطابق ملزمان پولیس کو سنگین واردات میں انتہائی مطلوب تھے برونر پہ مالیت کے مال ویشی چھینے کے ٹریکٹر ٹرالے چوری شدہ کاریں چوری شدہ مرسیکلیں چھینی کی مرسیکلیں تلائی زیورات نکدی چھینے کے موبائل فون برامت کیے گئے عارف والا پولیس کی موثر اور بروقت کاروائی سے ان گینگ کے عرقین کی گرفتاری کے بعد جرائم کی شرح میں نمائیہ کمی ہوئی ہے جرائم پریشہ افراد کے خلاف موثر کاروائیاں کرنے پر ڈسٹک پولیس افسر تارک ولایت نے پولیس ٹیم کو تاریفی سیٹسکیٹ دینے کا بھی اعلان کیا خبر شامل کریں گے ساہی وال سے آپ کو بتائیں گے ساہی وال پیٹرولنگ پولیس چیک پوسٹ سرور چوک کی شادہ دار کار کر دے گی جہاں دورانے چیکنگ کاروائی کرتے ہوئے مولزم مجاہد سے پسٹل بتیس بور بیما چار عدد گھوڑیاں برامت کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا دوسری کاروائی میں مولزم زبیر اور جیبری سے بھی کلاشن کو بیما چھے عدد گھوڑیاں برامت کر کے ارگ ارگ مقدمہ درج کر کے ملجمان کو پابندے سلاسل کر دیا علاقہ مکیون نے پیٹرولنگ پولیس کی کاروائی کو خوب سراہا ہے خانوال میں گرمی کی شدت اضافہ ہو گیا ہے تو شہری گرمی سے بچنے کے لیے شہریوں نے قدرتی اجزہ سے تیار کردہ مشروبات کے پوائنٹ کا رکھ کر لیا ہے خانوال سے ساجد غفار کی ریپورٹ دیکھتے ہیں سورج کا پارہ ہائی ہوا تک گرمی سے بے حال قدرتی اجزہ سے تیار کردہ مشروبات کے سٹالوں کا شہریوں نے رکھ کر لیا گرمی سے بچنے کے لیے شہری تخبلنگا کا شربت بادام، ملائچی، مغز، گون کتیرہ، اسپگل کے چھلکے سے تیار کردہ شربت کو پی کر گرمی اور پیاس کی شیدت کو کم کر رہے ہیں اخبال علیہ کا شربت جگر میدہ اور انسانی جسم کا بھرپور فائدہ دیتا ہے شہریوں کی بڑی تدات شربت کو پی کر گرمی سے محفوظ رہنے کی کوشش کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو گرمی کی شدت خانے وال میں وہ تقریبا 45 ڈگری سے زیادہ جو فیل ہو رہی ہے وہ تقریبا 47 ڈگری کے قریب محسوس ہو رہی ہے تو خانے وال میں گرمی کی وجہ سے میں شدید پیاس نے ڈال کر تو میں یہاں سے گزراتا ہے میں نے دیکھا تو خان صاحب یہاں پر عرصہ دراز سے خانے وال میں صرف میں تین مہینے کے کاروبار کے لیے آتی ہے جہاں پر تکملنگے کا شربت بھیجتے ہیں وہ انتہائی جو ضروری ہے میدے کے لیے جگر کے لیے اور اس کے ساتھ جو منز استعمال کرتے ہیں جو چیزیں قدرتی اجزاء اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو کیمیکل سے تیار ہوتا ہے اس میں جو ہے ملنگو ہے بادام ہے لائچی ہے گن کتیرہ ہے چاروں مغز ہیں اچھا میں نے بھی ایسا ایسی سیار کیا تھا ساری جڑی بوٹی ٹنڈیں گن کتیرہ سب غول کا چلکا توخ ملنگا سندل شربت چاروں مغز لائچی بادام کے سب نکس ہوتے ہیں گرمی کے سخت موسم میں قدرتی اجزاء تیار ہونے والا تخب لنگا کا شربت اللہ پاک کے قدرتی طور پر پیدا کردہ جڑی بوٹیوں سے تیار کیا ہوتا ہے جو گرمی کے توڑ کا وائدل ہے کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ ساجد گفار میٹرو ون نیوز خانے وال خبرش عامل کریں گی کبیر والا سے آپ کو بتائیں گی کبیر والا کے نواحی علاقے سے اگبا ہونے کا ڈراما راچارے والا نوجوان کو ڈی ایس پی کبیر والا سیعت اجاز حسین بخاری اور ایس ایچو سٹی انسپیکٹر اختر اسلام کان بروش نے برامت کر لیا ہے اس وقت ہمارے تحصیل رپورٹر چودری محمد امیر حمزہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی چودری محمد امیر حمزہ آگا کیجئے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی تھانا سٹی کبیر والا کی حدود میں کاشف نامی نوجوان 26 کو ہوا ہوا تھا اور ون فائی پہ کال چلی تو ایس ایچو سٹی کبیر والا اختر اسلام کان بروش نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے ایف ای آر درج کی ایف ای آر درج کرنے کے بعد جدید ٹکنالوجی کے ذریعے اس جو کاشف نامی نوجوان ہے اس کو بورے والا سے برامت کیا گیا لیکن جب برامت کیا گیا تو سٹوری کچھ اور ہے جو ہے اس نے ڈراما رچایا تھا ہوا ہونے کا اپنے بھائیوں سے جو ہے وہ کوئی لیندین کی رنجش تھی اس سے وہ نکلا تھا اور گھر فون کر کے کہہ رہا تھا مجھے مار رہے ہیں مزید میرے ساتھ اس وقت ایس ایچو سٹی اختر اسلام خان بروش موجود ہے ان سے جانتے ہیں کیا تفتیش ہے جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح بتا رہے ہیں کہ یہ چھبیس کو ہوا ہے وقوع چھبیس چھے کو تو یہ کاشف رضا جو سامنے کھڑا ہے یہ از خود ہی گھر سے چلا گیا تو پھر اپنے گھر والوں کو کالنگ کر کے فون کر کے پرشان کرتا رہا کہ مجھے کسی نے اگواہ کر لیا ہے مجھے مار پیٹ رہے ہیں کبھی پیسے کی ڈیمانڈ کر رہا تھا تو یہ پانچ چھے دن گئے برائے تو رات اس کو برامت کریں بورے والا کے علاقہ سے تو یہ اپنے دوستوں کے پاس تھا جب جواب جسے سے اسٹیٹمنٹ لیویے بیان لیا ہے تو یہ کہتے ہیں مجھے نہ کسی نے اگواہ کیا ہے نہ کچھ گا تو میرا تو گھر والوں سے نراز تھا میں انہوں نے میری بہنسیں بیچ دیں اور مجھے پیسے نہیں دے رہے تھے وہ رکھ لینا چاہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ کہ بھینسیں لے کے دو تو یہ ایشو تھا اس کا اور اس وجہ سے گھر والوں سے نراز ہو گھی چلا گیا تو کوئی ایسا اس کو نہ اگواہ کیا گیا نہ یہ کوئی اگواہ ہوا ہے نہ اس کو مارکریٹ ہوئی ہے تو یہ بس سارا ٹوپی ڈراما تھا جس کا ڈراؤپ سین ہو گیا ہے تو ساری بات سامنے آگئی اب جو بھی قانونی کاروائی ہوگی ان کے خلاف ہم جو ہے وہ بھائیوں کے ساتھ معاملہ تھا ایسے چو صاحب نے مزید بتایا ہے کہ جو ہے ان کے خلاف جو قانونی کاروائی ہے وہ کی جا رہی ہے اور جو ڈراما انہوں نے رچایا ہے پولیس کا وقت دایا کیا اور گھر والوں کو پریشان کیا اس کی محکمانہ کاروائی کی جائے گی یہاں آپ کو بتائیں کہ چنیوٹ سرگودہ روڈ پر فوڈ آتھارٹی کی بڑی کاروائی سامنے آئی ہے مردہ مرگیوں سے بھرا رکشہ پکڑ لیا ہے رکشے میں دو مند سے زائد مردہ مرگیوں کے گوشت کی مختلف دکانوں پر سپلائی کی جاتی رہتی تھی آپ کو بتائیں کہ فوڈ آتھارٹی نے کاروائی کرتے ہوئے سرگودہ روڈ پر دو مند سے زائد مردہ مرگیوں سے بھرا رکشہ پکڑ لیا ہے اور آپ کو بتائیں کہ ڈریکٹر فوڈ آتھارٹی چنیوٹ کے مطابق ملزم مردہ مرگیوں سے لے کر اور واپسی دہی علاقوں میں سپلائی کرتا رہتا تھا ہم نے مردہ مرگیوں سے کوت طلب کر دیا ہے اور ملزم کے خلاف کاروائی کا بھی بقاعدہ غاز کر دیا گیا ہے کیونکہ مزر صحت اشیاء بنانے اور سپلائی کرنے والوں کے خلاف کاروائیوں کا سلسلہ جاری رہے گا خبر شامل کریں گے رہیم یار کان سے جہاں بجلی بلوں کے ستائے شہریوں کے سبر کا پیمانہ لبریس ہو گیا مہنگی بجلی بلوں کے ستائے شہریوں اور دکان دار سڑکوں پڑھنے کلا ہیں جگہ جگہ ریلیاں نکالے گئی ہیں رہیم یار کان میں تاجر برادری دکانیں بند کر کے احتجاجی مظاہرہ کرنے پر مشبور ہیں بجلی بلوں کے ستائے دکان داروں نے مہنگی بجلی بلوں کو جلا کر نظری آتش کر دیا ہوتل اور فرنیچر ایسوسیشن کی جانب سے سٹی پل سے دعا چوک تک ریلی نکالی گئی مظاہرہ نے حکومتی نمائندوں سے دو سو تین سو یونٹ بجلی فری کے وعدے پورا کرنے کا مطالبہ کیا ہے شرکانے سرکاری افسران کو دی جانے والی فری بجلی فوری طور پر بند کر کے عوام کو بھیجلی جانے والی بجلی میں اضافی چارجز واپس لے کر ریلی فرام کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے آپ کو بتائیں کہ بجلی کے بلوں میں ظالمانہ ٹیکسس کی وصولی کے خلاف مرکزی انجمن تاجران حالون آباد کی طرف سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس میں شہریوں اور دکانداروں نے بھرپور شرکت کی ہے اور ظالمانہ ٹیکسس کی بھرمار کے ختم کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا ہے آپ کو بتائیں کہ بجلی کے بلوں میں ظالمانہ ٹیکسس کے خلاف مرکزی انجمن تاجران کی طرف سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا احتجاجی مظاہرے میں مرکزی انجمن تاجران کے عہدداران اور دیگر کا کہنا تھا کہ بجلی کی قیمتوں میں بے تہاشا اضافہ کر دیا ہے اور تین سو یونٹ مفت بجلی دینے کے دعوے داروں نے غریب عوام سے جینے کا حق بھی چھین لیا ہے بجلی کے بلوں میں ظالمانہ ٹیکسس انتہائی ظلم اور زیادتی ہے عوام دو وقت کی روٹی کو ترس رہی ہے اور ایسے میں بجلی کے بل کیسے ادا کریں گے ہمارا احتجاج حکومت وقت سے مطالبہ کرتا ہے کہ مفت بجلی اور مفت پیٹرول کو فوری دیا جائے خبر شامل کریں گے کھانے وال سے جہاں ٹریڈ چیمبر نے بجلی کی برتوی کیمتوں اور بلوں میں لگنے والی ظالمانہ ٹیکسوں کے خلاف ہے احتجاجی ریلے نکالی اور حکومت کو وارڈنگ دیتی ہوئے تاجروں کا کہنا تھا آپ کو بتائیں گے کہ حکومت کی جانب سے بجلی کی برتوی کیمتوں اور لگنے والی ظالمانہ ٹیکسوں کے خلاف تاجر برادرین نے چوک اہل حدیث سے سنگلہ والا چوک تک احتجاجی ریلے نکالی جہاں اس موقع پر ٹریڈ چیمبر کے صدر شیخ اکپل اور جرنل سیکیٹری رانہ اور زمان کا کہنا تھا پاکستان یہ غریب ملک ہے یہاں کی عوام مہنگائے اور بیروزگاری کی چکی میں پہلے ہی پیس ہوئی ہے اوپر سے حکومت نے بجلی کی قیمتوں میں بے انتہا اضافہ کر دیا عوام اور تاجر برادری بجلی کے بلدہ نہیں کر سکتے لوگ خودکوشیاں کر رہے ہیں حکومت ہوش کے ناکن لیں اور فوری طور پر بجلی کی قیمتوں میں کمی کریں یہاں آپ کو بتائیں کہ مہنگائے کی چکی میں پیسی عوام پر حکومت کی جانب سے اضافہ کر کے شہریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا گیا ہے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں میٹر ون نیوز کے نمائندے ملک نواز سے جی ملک نواز آگاہ کیجئے گا ملک نواز ہیں اور بجلی کے زائد گلوں سے پرشانے کہ وہاں کھومت کی جانب سے پرشانے ہیں اس کے لئے میں بڑھ ہوتا ہوتا ہے جیسے پرشاند دکھائی دے رہے ہیں ہمارے ساتھ میں اس وقت شہریوں نے دیکھول سے جن دے گھول کے سوالے سے کیا کہ یہی ہے ہوتا رہ دیکھا ہے ہوتا ہے سلاح کے لئے یہ آپ میٹے کردے سے سانے شمون ملے جہاں ڈیٹ چپہ رہے ہیں بہت بہت پریشان ہے وہیں ممیر پانی کتی ہے دی جیزای ہے کہ ہم نے شہری کے بات سونا ہے شہری نے عمالتے پاس ساپیر دی ہے کہ ساپیر کی کس االی اور کچھنوات کی کمتے جو بڑھائی گئے ہیں اس کو کنٹرول کیا جتاکہ قریبات بھی جو سکتا ہے آپ کو بتائیں گے مقلہ کا رحیم یار خان میں بھی برتیوی مہنگائی اور بجلے کی قیمتوں میں اضافے پر احتجاج ہے مقلہ نے حکومت مقالف نار بازی کی اور بن نظر آتش کر دیا آپ کو بتائیں گے کہ رحیم یار خان میں برتیوی مہنگائی اور آئے روز بجلے کی قیمتوں میں اضافے پر مقلہ کا احتجاج احتجاجی ریلی ڈسٹرک پریس کلپ سے دوہ چوک تک نکالی گئی ریلی کے شرکہ نے سیاہ پر چملہ رہا حکومت کے خلاف نار بازی کی اور بجلے کی بلوں کو نظر آتش کر دیا ہے احتجاجی مظاہرین کا کہنا ہے کہ حکومت فوری طور پر بجلے کی بلوں میں کیا گیا ظالمانہ اضافہ واپس لے دو سو یونٹ کا بل تین سو اڑتیس جبکہ دو سو ایک یونٹ کا بل آٹھ زار ایک سو چمون روپے سمجھ کر بلاتاتر دے رہی ہے احتجاجی مظاہری نے حکومتی وقت سے مطالبہ کیا کہ بجلے کی بلوں کی جو اضافی ٹیکسس لگائے ہیں اس کو فوری واپس لے اور بجلے کی قیمتوں میں بھی کمی کرے یہاں آپ کو بتائیں کہ پیر محل میں گرمی کی شدت اور واپڈا کی نا اہلی کے باعث سے چار دن سے شورکورٹ روڈ کی بجلی بحال نہیں ہو سکی ہے بجلی کی ترسیر موتل ہونے سے شہری گرمی سے بلبلہ اٹھے ہیں شہریوں نے شورکورٹ روڈ پر پر امن دھرنا دیتے ہوئے واپڈا کے خلاف نارے بازی بھی کی مظاہرین کا کہنا تھا کہ چار دن سے ٹرانس فارمر خراب ہوا ہوا ہے اور متعدد بار شکایت کے باوجود بھی بجلی بحال نہیں ہو سکی ہے گھروں میں نہ بجلی ہے نہ پانی ہے بچے پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں عرباب اختیار سے واپڈا ایز ڈی او کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کرتے ہیں اور یہاں آپ کو بتائیں گے بھاولپور میں گرمی کی صورتحال کے پیش نظر پارک رینجرز کا چولستان میں میڈیکل کیم کا نکات کیا گیا ہے جہاں آپ کو بتائیں گے کہ جنوبی پنجاب اور چولستان کے علاقے ان دنوں شدید گرمی اور حفظ کی لپیٹ میں ہیں اس لئے پارک رینجرز کی جانب سے چولستان کے علاقے توبہ جانو والا موجگڑ کے مقام پر فری میڈیکل کیمز لگائے گئے ہیں جہاں چولستانیوں کو مفت عدویات اور تیبی امداد فراہم کی جا رہی ہیں ممکن ہے سلاب کے پیش نظر آنے والی مشکلات سے نمتنے کے لیے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی طرف سے کبیر والا کے نواحی علاقے ہیڈس دھونانی کے دریا اور راوی کے مقام پر فرضی مشکوں کا انعقاد کیا گیا جس میں تمام سرکاری محکموں نے شرکت کی مزید اس وقت ایوال چان لیتے ہیں اپنے نمائندہ کبیر والا چودری محمد امیر حمزہ سے جی آگاہ کیجئے گا کبیر والا ہیڈ سدنائی کے مقام پر ممکنہ سلاب کی پیش نظر مشکلات سے نمتنے کے لیے ریسکیو ون ون ٹو ٹو اور دیگر سرکاری محکمہ جہاد کی طرف سے موک ایکسرسائز کا انعقاد کیا گیا میرے ساتھ اس وقت ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے ڈسٹک افیسر موجود ہیں مزید ان سے چانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے ان ایکسرسائز کے بارے میں جی بالکل جیسے کہ آج ہم یہاں ہیڈ سدنائی کے مقام پر موجود ہیں اور ممکنہ سلاب کے لیے ہم نے آج موک ایکسرسائز کی ہے جیسے کہ آگے جو مہینے آ رہے ہیں اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ سلاب آجے تو آج ہم نے اپنے بورٹس کو اپنے لوگوں کو سارا چیک کیا ہے اور اپنی کوارڈینیشن کو ڈسٹک لیول پہ تو الحمدللہ بڑا اتمنان بخش چیزیں ہیں اور ساری فنکشنل ہیں تو اگر خدا نہ خاصتہ کوئی سلاب کی صورتال ہوتی ہے تو ہم انشاءاللہ اچھے طریقے سے اپنی خدمات سے انجام دیں گے جی آپ نے ریسکیو ون ون ٹو ٹو ڈیو صاحب کی بات سنی ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ ممکنہ سلاب سے نمٹنے کے لیے یہ مشکیں کی جا رہی ہیں جن کا اپنی بورٹس وغیرہ کو مینٹین کیا ہے اور اپنی کوارڈینیشن کو قائم کیا ہے جس سے عوام کو بروقت ریسکیو کیا جا سکے شہر نامے میں بھی تفصیلی خبریں اور بھی ہیں شامن کریں گے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک اب لوگ اسیسلے کو آگے بڑھائیں گے آپ کو بتائیں گے اسیسن کمیشنر آفیس شور کورٹ پر امن کمیٹی اور نداروں کے سربراہان کے ساتھ اسیسن کمیشنر آسون یار نے محرم الحرام کے حوالے سے میٹنگ کا نکات کیا جس میں تمام مقاتب فکر کے علوے کرام حجومن نتاجران میڈیا نمائندگار نے بھی شرکت کیا آپ کو بتائیں گے کہ اسیسن کمیشنر آفیس شور کورٹ پر محرم الحرام کے حوالے سے ہم نوامان کو قائم رکھنے کے لیے ایک میٹنگ کا نکات کیا گیا ہے جس میں ڈی ایس پی سرکل شور کورٹ محر حیاء سرگانہ سی او میونسپل کمیٹی سید سلیم اکبال ایس جی او میونسپل کمیٹی چودری سخیر احمد تمام مقاتب فکر کے علماء کرام مسلم لیق نون کے مولانا محمد عاصف معاویہ سیال مفتی نصیر الدین الحسنی مولانا ساجد جامعہ عثمانیہ روح اللہ قاظمی چودری عمران رضا اور میڈیا نمائندگار نے شرکت کی میٹنگ میں مہارم روٹس کے حوالے سے اور مجالی سے اعزاز میں سہولیات فراہم کرنے کے حوالے سے گفتگو کی گئی تمام مقاتب فکر کے علماء کرام نے متفقہ طور پر محرم الحرام میں ام نومان کو قائم رکھنے کے لیے بھرپور تعاون کا یقین دلائیا اسیسن کمیشنر شور کورٹ اسمندر یار نے تمام مقاتب فکر کے اور مہار کرام میڈیا نمائندگار سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شور کورٹ اب آپ کا اپنا شہر ہے اس کو امن کا گہبارہ بنانے کیلئے بھرپور تعاون کریں کوئی شرپسر ناظر کسی بھی سوشل میڈیا پر کوئی غیر سنجیدہ پوسٹ نہ کریں جس سے مذہبی تاثر ثابت ہو تو فل فور اداروں کو اطلاع دی جائے گی تاکہ بروقت اس کے خلاف کارونی کاروائی کی جا سکے ڈی ایس پی سرکل شور کورٹ مہرائیات سرگارہ نے کہا کہ محرم الحرام کے حوالے سے سیکیورٹی کے سخت نظامات کی جا رہے ہیں لیڈیز کانسیبل اسپیشل فورس پولیس کے افسران نوجوان ڈیوٹی پر تائنات کیے جائیں گے تاکہ محرم کی آیام میں امن عمان کو فضاء کو قائم کیا جا سکے ہیں یہاں آپ کو بتائیں کہ محرم الحرام کے سلسلے میں اسسسٹنٹ کمیشنر جتوئی کی سربراہی میں امن کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں تمام اداروں کے سربراہان اور امن کمیٹی کے ممبران نے شرکت کی ہے آپ کو بتائیں کہ محرم الحرام کے حوالے سے میٹنگ میں علاقائی مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے اور ان کے حل کے لیے بریفنگ دی گئی ہے اجلاس میں محرم الحرام میں صفائی مجلس اور جلوس گزرگاہوں پر فل پروف سیکیورٹی کے حوالے سے پلان مرتب کیا گیا اجلاس میں شامل امن کمیٹی کے شرکہ کی جانب سے اسلامی بھائی چارے کے فروغ کا عظم بھی کیا گیا ہے اس موقع پر اسسٹنٹ کمیشنر جتوئی کا کہنا ہے کہ محرم الحرام میں تمام تر وسائل برویکار لائے جائیں گے جلوس کی گزرگاہوں سے تجاوزات کا خاتمہ کیا جائے گا صفائی روشنی کے انتظامات کا مکمل بھی کیا جائے گا اسسٹنٹ کمیشنر مکرم سلطان نے کہا کہ مذہبی انتشار پسندی پھیلانے والے اناثر کے خلاف سخت قانونی کاروائی عمل میں لائے جائے گی پولس کی نمائندگی کرتے ہوئے ایچ اے او ایس اے چو تھانا جتوئی کا کہنا تھا کہ محرم الحرام کے عیام میں فل پروف سیکیورٹی کے انتظامات کیے جائیں گے اور اب بات کریں گے ذرہ اجناس کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ پنجاب حکومت نے ذرہ اجناس کی کاشت پر آبیانہ ٹیکس کے ریٹ بھی ہزاروں گناہ اضافہ کر دیا ملک پھر کی غزائی ضروریات کو پورا کرنے والا کسان حکومتی ناکس پولیجزوں کی بھیٹ چڑ گیا کانوال کے کسانوں نے گہری تشویش کا اظہار کیا ہے آپ کو بتائیں گے حکومت پنجاب کی جانب سے ذرہ اجناس کے آبیانہ پہ نئے ٹیکس کے نفاظ پر کسان سورہ پہتے جاج ہیں پنجاب حکومت کی جانب سے ربی سیزن میں چارہ تل دالیں اور گندم کی فصل میں چار سو روپے جبکہ باغات ایک ہزار سبزیاں اور مکعی کی فصل میں بارہ سو روپے فی ایکر ٹیکس دینا پڑے گا جبکہ سیزن خریف میں کپاس باغات ایک ہزار چاول دو ہزار جبکہ گننا سولہ سو سبزی اور مکعی بارہ سو دالیں تل چارہ جاج سمیت دیگر اجناس چار سو روپے فکس آبیانہ لاغ ہوگا پنجاب حکومت کی نوٹفیکشن کے مطابق آبیانہ کے نئے ریٹ کا اطلاق ہے ربی سیزن دوہزار چوبیس سے نافذل عمل ہوگا اس صورتحال پر کسانوں کے کہنا ہے کہ منڈی میں ذرہ اجناس کا کوئی خریدار نہیں ہم ٹیکسز کہاں سے دیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ذرہ اجناس کے کاشت پر آبیانہ کے سابقہ ریٹ بحال کر لیں کیا آپ کو بتایا کہ محکمہ ذرات پیسٹ وارننگ توسی نے ملتان میں مشترکہ کاروائی کرتے ہوئے ملکی اور غیر ملکی کبنیوں کے نام سے جالی خات بنانے والی فیکٹری بکڑ لی ہے ملتان سے نئی مرانہ کی خصوصی ریپورٹ دیکھتے ہیں محکمہ ذرات پیسٹ وارننگ توسی کی ملتان میں مویشی منڈی کے قریب مشترکہ کاروائی کاروائی ڈائریکٹر پیسٹ وارننگ ملتان علیہ آس رضا کلاچی کی قیادت میں کی گئی پیسٹی سائیڈرز انسپیکٹر سید اسمت حسین بخاری وہ فرٹیلائزر کنٹرولر علا رکھانے ملتان کے علاقہ بستی سامورانہ میں ایک جیلی فیکٹری برچہ پمارا فیکٹری میں ملٹی نیشنل اور نیشنل کمپنیوں کے جیلی دانے دار زہریں تیار کی جا رہی تھیں فیکٹری سے زری زہروں اور خادوں سمیت مختلف مال مختلف کمپنیوں کے ہزاروں جیلی پرنٹ شدہ لیبلز قبضے میں لے لیا گیا فیکٹری سے جیلی خادیں ڈی اے پی کین گوارا سلفر ایکزو اور دیگر خام مال بھی قبضہ میں لے لیا گیا موقع سے تقریباً ایک کروڑ روپے مالیت کی جیلی زہریں اور پچاس لاکھ روپے سے زائد مالیت کی جیلی خادیں پکڑ لی گئیں موقع سے ملزمان ساجد کاشف اور محمد ادنان کو گرفتار کر لیا گیا زہروں کی تعداد میں مختلف کمپنیوں کے نام سے پرنٹ شدہ زری زہروں لیبل خالی بوتلیں پیک شدہ بوتلیں برامت کر لی گئیں موقع پر سی سیونگ مشین سیلنگ مشین و زری زہروں سے بھرے ٹب اور دیگر سامان بھی برامت کر لیا گیا تمام تار زری زہروں خادوں اور دیگر میٹیریل کو قبضہ میں لے کر حوالہ پولیس کر دیا گیا ملزمان کے خلاف مقدمہ کی اندراج کے لیے تھانا شمس آباد میں استغاسہ دیر کر دیا گیا ہے موقع پر زری زہروں کے نمونہ جات حاصل کر کے تجزیہ کے لیے لیبات بھجوا دی گئے ہیں ترجمان محکمہ زراد پنجاب علیہ السرزا کلاچی کا اس موقع پر کہنا تھا کہ حکومت پنجاب جیلی زری مداخل کو کاروبار کرنے والوں کے خلاف زیرو ٹالرس پالیسی کے اصول پر عمل پیرا ہے کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ نیم رانا میٹرو ون نیوز ملتان خبر شامل کریں گے صبح سنگ کے دوسرے بڑے شہر حیدر آباد سے جہاں میاستر فراس ٹاؤن چیئرمنٹ کی جانب سے ٹاؤن کی مستحق افراد کی کفالت اور مدد کیلئے بین اثر انکم سپورٹ پروگرام میں ریجسٹریشن کرانے کیلئے قیمکہ نکات کیا گیا حیدر آباد سے ریپورٹ کریں شازیب شیئر حیدر آباد کے کاروباری حب میاستر فراس ٹاؤن کے چیئرمنٹ مصطفی بلال کی جانب سے ٹاؤن کے مستحق افراد کی کفالت اور مدد کیلئے بین اثر انکم سپورٹ پروگرام میں ریجسٹریشن کرانے کا کیم قائم کیا گیا میاستر فراس ٹاؤن کے اپنے آفس کے اندر جو بین اثر انکم سپورٹ کے حوالے سے پروگرام رکھا گیا ہے جس کے اندر تمام سیٹی ایریہ کے مکمل جتنی لیڈیز ہیں خواتین ہیں سب سے یہ کہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کارڈ کے حق دار ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں کوئی کام نہیں ہو رہا آئیں مصطفی بلال ہمیشہ آپ کے ساتھ موجود ہے مجھے کوئی درخواست کی شکل میں دیں میں آپ کے ساتھ موجود ہوں آپ کا کام کرانے کے ہر موقع کوشش کروں گا ریجسٹریشن کیمپ میں ہزاروں کی تعداد میں خواتین معذور اور دیگر مستقیق افراد نے بین اثر انکم سپورٹ پروگرام میں ایسے لیڈیز کر دی ہیں ٹاؤن میں بہت اچھا کام کیا جا رہا ہے اور سہولت بھی بہت ہے کوئی پریشانی نہیں ہے کوئی لائن میں نہیں لگنا پڑا یہ ہر ٹاؤن میں ہونا چاہیے شہریوں کی جانب سے میاں سرفراس ٹاؤن کی چیئرمن مصطفی بلال کے اس احسن اقدام کو خوب سراہا گیا کیمرہ میں ناصر بندانی کے ساتھ چازیب شیخ میٹرون نیوز ہیدراباد اگر آپ شادی میں کھانا کھائیں تو احتیاط ضرور کریں شورکورٹ شادی کا کھانا کھانے سے تیس سے پینتس افراد کی حالت غیر ہو گئی ہے دو مریض کی حالت تشویش ناگ بتائی جا رہی ہے آپ کو بتائیں کہ شورکورٹ کے نواہی علاقے فوجہ دھار میں ناصر سیال نامی شخص کے گھر شادی کی تقریب میں موجود افراد کی کھانا کھانے کے بعد حالت غیر ہو گئی ہے جن کو فوری طور پر ٹی ایش کی اسپطال شورکورٹ منتقل کر دیا گیا اسپطال میں لائے گئے مریضوں میں سے دو مریضوں کی حالت تشویش ناگ بتائی جا رہی ہے آپ کو بتائیں کہ جبکہ باقی مریضوں کی حالت خطرے سے کچھ باہر ہے پلس کی جانب سے تحقیقات کا بقائدہ آغاز کر دیا گیا ہے اب وہ شامل کریں گے چھڑا والت سے جہانوہی علاقے میں بیچین ساکھیوں سے ملتے باق کو قطر کر کے دفن کر دیا ہے جبکہ دو ماہ کے بعد پلس نے لاش کا دھانچہ برامت کر لیا ہے آپ کو بتائیں گے کہ جانب والا میں خون سفیت ہو گیا تھانہ صدر کے علاقے کلیان والا میں بیٹے نے والدہ اور دیگر ساتھیوں سے مل کر باپ کو گلہ دبا کر قتل کر دیا صفاق قاتلوں نے قتل کر کے مقتول کو رہائشی کورٹر میں گھڑا کھوٹ کر دفن کر دیا دو ماہ کے بعد پتہ چلنے پر پلس نے گھڑا کھوٹ کر مقتول کی لاش کا دھانچہ برامت کر لیا جنہی ٹکنالوجی بروئکار لاتے ہوئے پلس نے ملزمان کو گرفتار کر کے پابندے سلسل کر دیا ہے پدوکی سے خبر شامل کرے اور آپ کو بتائیں کہ سٹی پولس نے کاروائیاں کرتے ہوئے گھر اور کے حوالے سے ٹک شاپ سے اسلحے کی بڑی کھیپ برامت کر لی ہے ملزمان کو رنگیں ہاتھوں گرفتار بھی کر لیا ہے آپ کو بتائیں کہ ایسے جو سٹی پدوکی اسلام بھٹی کے اپنی ٹیم کے ہمراہ شہر بھر میں سرچ آپریشن کیا دورانے سرچ آپریشن اسلحہ ریپیرنگ شاپ سے غیر لائسنس شدہ آٹومیٹک رائفلز پسٹلز اور ہزاروں کی تعداد میں گولیاں اور کارتوس برامت کر لیے گئے ہیں گینگ کے دوسرے مرکزی ملزم کو اپنی گاڑی میں فرار ہوتے ہوئے اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا ملزمان سے بڑی تعداد میں ممنوع بور کا اسلحہ اور ہزاروں گولیاں برامت کر کے ان کے خلاف مقدمات کا اندراج بھی کر لیا گیا ہے ایسے جو سٹی پدوکی اسلام بھٹی کا کہنا ہے کہ وہ ملزمان کے خلاف کاروائیاں جاری رکھیں گے اور شہر کو امن کا گہوارہ بنا کر ہی رہیں گے یہ آپ کو بتائیں گے جہانیہ پولس کی بڑی کاروائی جہاں بینال سبائی منشات فروش گینگ کے دو سرگرم رکون گرفتار کر لیا گیا ہے آپ کو بتائیں گے جہانیہ پولس کے مطابق گرفتار ملزمان سے چالیس لاکھ روپے کی چہر سفیم کی بھاری مقدار برامت کر لی گئی منشات فروش ایک سو اننچاس دس آر پاٹھک اور اڈہ پرویز سوالہ سے رنگے ہاتھ گرفتار کیا گیا جبکہ ملزمان کے پی کے سیس مگل ہونے والی منشات پنجاب کے مختلف ازدہ میں فروش کرتے تھے منشات کی فروش میں استعمال ہونے والا ٹرنگ بھی پولس نے قبضے میں لے لیا ملزم تارک کا تعلق پشاور سے اور دوسرا ریکارڈی آفتہ ملزم یاسین خان منشات فروشی میں پچیس سال میں سزا بھی گزار چکا ہے شہر اور گردن عوام ڈاکو راج پر قرار ہے عوام غیر محفوظ ہے تھانہ سٹی ڈی بی ڈیویجن کی حدود درپار کر میں مسلح ڈاکووں کی شہری کے گھر میں گھسکا لوٹ مار کی گئی ہے آپ کو بتائیں کہ ملزمان نے اہل خانہ کو رسیوں سے باندھ کر یرغمال بنا دیا ڈاکووں نے خواتین کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا تین ڈاکووں نے گھر سے پانچ لاکھ سے زائد رقم اور تلائی زیورات لوٹ لیے ہیں جس سے علاقے بھر میں خوف و حراس پھیل گیا ہے مقامی پولیس اور کرائم سیم ٹیم نے موقع پر پہنچ کر ملزمان کو لوٹ مار کے بعد فرار ہو گئے ہیں اور پولیس نے ملزمان کی تلاش کا آغاز کر دیا ہے اور یہاں آپ کو بتائیں گے محنت کش بچوں کے لیے شاندار تعلیم کا اعتبار کرسچن ہائی سکول گجرات میں شاندار تقریب کے نکات کیا گیا تقریب کے میں خصوصی ڈپٹی کمیشنر گجرات سفدر حسین ورک اور سی ای او ڈائریکٹر محمد اشت مزید اوال چاندے ہیں وہاں پہ موجود ہمارے نمائند رانہ نظیر سے جی رانہ نظیر آگہ کیجئے گا وزیر اللہ پجاب مریم نماز صحبہ کی ہدایات پر ورکر بچوں کے لیے جو تعلیم کا سلسلہ جاری کیا گیا ہے یہ خوشہین بات ہے اور میرے ساتھ ڈیپٹی کمیشنر گجرات سبدر حسین برک مجود ہیں دیگر تفصیلات ہم ان سے ہی جانیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم گورنمنٹ کی طرف سے یہ اس لئے انیشییٹیو بھی ہے کیسے بچے جو پوری ایفٹ کے باوجود اپنے فیمیلیز کو سپورٹ کرنے یا کسی بھی صورت میں گورنمنٹ کا جو باقی دیپارٹمنٹ ہیں ان کے سروے اور ان کی نظر سے اجل ہو کر دکانوں پہ کام کر رہے ہیں یا فیکٹری میں یا کسی بھی جگہ پہ کام کر رہے ہیں اور جو سکول نہیں گئے ان کے لیے نیا ایک اپنی جاب یا کام سے تلیم بھی حاصل کر سکتے ہیں سکول اس کو جیسے نام دیا گیا سیون ٹو ٹین یہ تین گھنٹے اور ایجوکیشن کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بڑے سکول جو فل فلیج اپنا سکول کا پڑاتے ہیں اس میں اگر سیس ٹائم اور بریک ٹائم سارا کچھ کونٹ گیا جائے تو الٹیمیٹلی میکسیمم فور ٹو فور ٹھرٹی میرا خیال آرز ہوتے ہیں پورے تلیم کے تو ان بچوں کے لئے تین گھنٹوں کے تلیم کے بعد یہ اپنا کام کر سکتے تو یہ ان کے لئے بڑا گولڈن چانس بھی ہے جس میں گورنمنٹ اسمیشن انشیئیٹیو لیا اور ڈیسٹر گجرات میں ایک سروے کا مطابق ہم نے جو ابھی تھرٹی فائیو کی کلاس کا افتتا کی ہے اس کے ساتھ فردر بچے بھی ایڈینٹیفی کر رہے ہیں اور ہماری کوشش یہی ہے کہ جو بچے اس طرح کام بھی کر رہے ہیں ان کو ساتھ ساتھ تلیم سے بھی راش نہ کی جی بالکل روشن مستقبل کے لیے تلیم کے علامی کے لیے ورکر کلاس بچیوں کو تلیم اور درس گاہوں کی طرف لانا لازم ہے یہاں ہم کو بنائے گئے سیکٹر کمانڈر فرہاد اللہ وزیر کی افسران کے حمرہ جنڈ حادثے میں فوت ہونے والے افراد کے جنازے میں شرکت کی ہے لوہ حقین سے اظہار افسوس کرتے ہوئے محکمے کے افسران بالا کی جانب سے خیر سغالی کا پیغام پہنچ گیا ہے گزشتہ روز ایمبولنس اور ٹرک کے تصادم میں وفات پانے والے ریسکیو ٹبل ون ٹبل افسران کے ہمرا ظلہ اٹک کے نواہی علاقوں میں جنازہ ادا کیا گیا نواہکین سے اظہار افسوس اور محکمے کے افسران بالا کی جانب سے خیر سغالی کا پیغام پہنچ گیا لائن ہیڈ کوارٹر افسران نے جنازے کی رسومات کے ساتھ سوگوار خاندانوں سے افسوس کا اظہار کیا اور موٹر وی پولیس دیپارٹمنٹ کے افسران بالا کی جانب سے بھی افسوس کے ساتھ ممکنا تعاون کی پیشکش کی ہے چھوزہ پر حاضری جی اور پولو کی چادر بھی چڑھائی ان کے جورہ پر ان کے ہمرا ڈی پیو سمائل کھارٹک نے سیف سٹی اور کمانڈ کنٹرول رون کا وزٹ کیا ایڈیشنل آجی ساؤت پنجاب کامران خان کی زیرے صدارت کرائی میٹنگ کا انعقاد کیا گیا ڈی پیو سمائل کھارٹک ایس پی انویسٹیگیشن ایس ڈی پیو ڈی ایس پی ارگنائز کرائم اور ڈی ایس پی ایڈ کارٹر نے کرائم میٹنگ میں شرکت کی ایڈیشنل آجی ساؤت پنجاب نے ڈی پیو اور میڈیا نمائن جان کے ہمرا ڈی پیو کے لون میں پودہ بھی پولیس نے اور ان کو اپریشیٹ کیا گیا اور آگے کچھ سٹیڈیج دی گئی اگر مزید اس پہ بہتری کرنے کے ان کو طریقہ کار اور سٹیڈیج پہ ڈی پیو ساب کے مدد سے بات ہوئی ہے جی بلکل بڑی خوشی ہوئی ہے چودہ سال کے بعد آئے ہیں رابطہ تو میرا سب سے رہا ہے پودہ ایک جب میں ڈی پیو تب بھی لگایا تھا آج دوسرا لگایا خوشی ہوئی ہے کہ ابھی وہ پودہ پھل پھول رہا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ پودہ بھی پھلے پھولے اور یہاں چھاؤں کا ذریعہ اور آپ کے بیٹھنے کیلئے جگہ ایک بنے شکریہ یہاں آپ کو بتائیں کہ گزشتہ روز دریائے جہلم میں لاپتہ ہونے والے پاک فضائیہ کے مناظم کی تلاش کے لیے سرچ آپ پرشن دوسرے روز بھی شروع ہو گیا ہے آپ کو بتائیں کہ خورو کے مقام پر دریائے جہلم میں چالیس سالہ ناصر انساری نہاتے ہوئے دوپ کر آپریشن کیا گیا ہے گزشتہ شام اندھیرہ ہونے کے باعث سے آپریشن روک دیا گیا تھا ہوتا خور ٹیم کا سرچ آپریشن پھر سے جاری کر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی شہر نامی سیف الوقت اتنا ہی دیکھتے رہیے میٹو ون نیوز موسیقی